آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز جہاں جہاں پانی بھرا ہوا وہاں پر ون نیجیو اسی اور رخ کرتے نظر آتے ہیں بینچ پارک پروندن کو چاہیے کہ جہاں بھی پوکھر گڑھے آدھی سوک گئے ہو وہاں پر ٹینکرز سے ہی پانی اس میں ڈلوائے جائے ون نیجیو کو پانی کی گرمی کے موسم میں بہت جرورت محسوس ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پر ون راج کس طرح سے جنگل کے اندر گھوم رہے ہیں اور یہ یہاں کچھ سونگتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں اگر آپ پینچ نیشنل پارک پہنچنا چاہیتے ہیں تو سب سے قریبی ہوائی ایڈا ناکپور اور جبلپور ہے ریل مارک سے اگر آپ پہنچنا چاہیتے ہیں تو سیونی کا یہ درباگ یہ ہی کہا جائے گا کہ سیونی میں براڈ گیج تو پٹریاں ڈل چکی ہیں پر براڈ گیج پر ابھی تک ریل گاڑی چلنا آرمب نہیں ہو پائی ہے اس لیے سب سے قریبی ریلوے سٹیشن ناکپور چھنوارا نرسنگپور جبلپور اور بالا گھاٹ ہے جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں بالا گھاٹ بھی ایک قدو کا گاڑیاں ہی چل رہی ہیں اس کے علاوہ سڑک مارک سے اگر آپ جانا چاہیتے ہیں تو تردکشن فور لین گلیارے میں یہ جبلپور اور ناکپور کے بیچ استحت ہے اگر آپ بھوپال سے یہاں جانا چاہیتے ہیں تو بھوپال سے ہوشنگ آباد کے بعد دو راستے ہیں ایک بیتول دناوہ چھنوارا دوسرا ہوشنگ آباد سے پپریہ ہو کر چھنوارا اور پھر سیونی آپ پہنچ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ایک کچھ مرہ ہوا شاید سمبھ ہوتا ہے بندر یہاں اسے دکھ رہا ہے اب وہاں جانے کا پریاس جرور ونراج کر رہے ہیں جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے نہیں کہا جا سکتا سمچارے جن سے افنڈیا کے سیونی بیورو سے اکلیش دبے کی ریپورٹ اگر آپ پینچ نیشنل پارک بھرمن کرنا چاہتے ہیں تو پینچ نیشنل پارک میں سیونی جلے کے کرمہ جری گیٹ پر ونوی بھاگ کے بہترین ریسٹ ہاؤسز ہیں جہاں پر آپ کو ونوی بھاگ کی سوسائیٹی جو کرمچاریوں کی سوسائیٹی کے دوارہ لذیذ بوجن دیا جاتا ہے اور بہت کفائیتی دروں پر یہ کرمہ جری گیٹ پر سرکاری ریسٹ ہاؤس اپلبد ہیں اگر آپ ریسورٹس میں رکنا چاہتے ہیں تو توریہ گیٹ کی طرف کافی سارے ریسورٹس ہیں کرمہ جری کی طرف بھی کچھ ریسورٹس ہیں اس کے علاوہ آپ پینچ نیشنل پارک کی عادی کارک ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کن تیتھیوں میں وہاں ریسورٹ کھالی ہیں یا جو سرکاری گیسٹ ہاؤس کھالی ہیں یا آپ کے لئے رائیڈ کے لئے جپسی کب کھالی ملیں گی رات کے سمائے بھی بفر چھیتر میں آپ جنگل کے اندر بفر چھیتر میں بھرمن کر سکتے ہیں ہم آپ کو لگاتار بار بار اس بات کی اپیل کرتے آئے ہیں دیکھئے پانی کے اندر جا رہے ہیں ہم لگاتار بار بار اپیل کرتے آئے ہیں کہ اگر آپ جنگل کے آس پاس نواز کرتے ہیں اور چرواہے آپ کے مویشیوں کو جنگل میں چرانے لے جاتے ہیں تو انہیں آپ تاقید کی دے کہ وہ اکیلے نہ جائیں وہ اپنے ساتھ بچوں کو نہ لے جائیں سمو میں جائیں اس کے علاوہ اگر کوئی ون نجیو آپ کے مویشی کو نقصان پہنچاتا ہے ہنسک ون نجیو مویشی کو نقصان پہنچاتا ہے وہ آپ ادولت نہ ہو ون بیواغ کے عدیقاریوں کو بتائیں وہ پوری جانچ پرطال کے بعد آپ کو نردھارت معاوجہ دلوانے کا پریاس کریں گے اگر آپ بفر چھیتر میں رہتے ہیں پینچ کے اور ون عدیقاری آپ سے وہاں سے وستاپت ہونے کو کہہ رہے ہیں تو چونکہ ون نجیووں کے لیے بہت علاقہ کم پڑ رہا ہے اس لئے آپ نردھارت معاوجہ لے کر اگر بفر چھیتر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ون نجیووں کے لیے بہت اتم ہوگا سمچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ یہ دیکھئے پانی کے آپ کو دیکھ رہا ہوگا پانی باجو میں ہے اور وہیں پر یہ ون راج بیٹھے ہوئے ہیں دراصل گرمی کے موسم میں آپ کی ہماری پشو پکشی جلتر، تھلچر، نبجر سبھی کی پہلی پراتمکتہ جل ہوتی ہے اور پانی اگر انہیں نہیں ملے گا تو وہ آبادی چھیتر کی اور رخ کریں گے یہ بات بھی تائی ہی مانی جا سکتی ہے اس لئے پینچ پارک پربندن کو چاہیے کہ وہ پینچ نیشنل پارک کے اندر ون جیووں کے لیے پانی کے پریابت ویوستہ رکھیں جو پوکر سوک گئے ہوں انہیں بھلے ہی ٹینکر سے بھروایا جائے اور پینچ نیشنل پارک کے لیے جو راشی ہر سال آونٹت ہوتی وہ وپل راشی میں سے چاہیں تو پائپ لائن ڈلوا دی جائے اور جب بارش کے سمئے ندی بھری رہتی تو ان ندیوں میں بھی سٹاب ڈیم بنا کر باروں میں نے وہاں پانی کی اپلبدتہ سنشت کرانے کی دشاہ میں بھی پینچ پارک پربندن کو پریاس کرنے چاہیے سمچار ایجنسی آف انڈیا کے سیونی بیورو اسے اکھلیش دبے کی ریپورٹ آپ ایک بار گھومیے اور پینچ گھومنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ پینچ نیشنل پارک سیلانیوں کے بیچ یوں ہی سر مور نہیں بنا ہوا ہے ہم آپ کو بتا دیں سمچار ایجنسی آف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین جولنت وشیوں پر ہر روج دو بجے پرسارت ہوتی ہے رویوار کو یہ صبح سات بجے پرسارت ہوتی ہے اگر آپ کو سمچار ایجنسی آف انڈیا کی سائن نیوز کے ویڈیوز آڈیو بولیٹن موسم کے اپ ڈیٹ آدھی پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے اکھلیش دبے کی یہ ریپورٹ ہم پھر حاجر ہوں گے نئی جانکاری لے کر فلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی